اسلام علیکم جی دوستو کل سے ایک خبر کردش کر رہی ہے کچھ افسوسناک خبر ہے بابر آزم نو ڈاؤٹ بہت بڑے پلیئر ہیں لیجنڈلی پلیئر آئیں گے آنے والے وقتوں میں ہمیں اپنے سٹار کی عزت کرنی چاہیے دوستو پلیئرز پر اچھا وقت بھی آتا ہے برا وقت بھی آتا ہے کوئی پلیئر دل سے برا نہیں کھیلتا کوئی پلیئر جب وکڑ پہ جاتا ہے نا تو اس کے مائن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے لیے کھیل رہا ہوں اس کے مائن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ میں ملک کو ریپریزنڈ کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے کھیل رہا ہوں اور اس کی جیت میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے ہر بندہ چاہیے وہ آپ ہیں چاہیے وہ پاکستانی کرکٹر ہیں چاہیے وہ بابر آزم ہیں وہ جب وکڑ پہ جاتے ہیں نا تو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض اوقات دن اچھا نہیں ہوتا تو آپ سے پرفارم نہیں ہو پتا تو برائے کرم جو جس طرح شائقین نے ملتان سٹیڈیم میں بابر آزم کے ساتھ کیا ہے زمبابر کے نعرے لگائے ہیں زمبابر کا ہے تو یہ اکسیپٹیبل نہیں ہے تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے آپ اس طرح کی ہوتنگ نہ کریں آپ اس وقت پاکستانی سٹارز کو ہماری ضرورت ہے ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے ہر بندے پر برا وقت آتا ہے اگر آپ دیکھیں تو بابر آزم پہلی لنگ میں بہت اچھا سکور کیا فائٹنگ سکور کیا ٹیم میں ٹیم کے لئے دوسری انگ میں نہیں سکور کر سکے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے ایک انگ میں اگر آپ سکور نہیں کر سکے تو آپ ان کے اوپر چڑھائی کر دیں جب وہ وکڑ کے لئے بیٹنگ کرنے کے لئے آیا ہے تو اس وقت آپ کو ان کے آق میں نعرے لگا رہے تھے بابر زندہ بات بابر زندہ بات جب وہ اٹھوکے گئے ہیں تو آپ نے زمبابر زندہ بابر کے نعرے لگانے شروع کر دیں یہ گھٹیاں لوگوں کی حرکت ہے ہمارے وہ سٹار ہیں ہمارے ہیرو ہیں انہوں نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے ملک کے لئے بہت کچھ کیا ہے تو ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنے چاہیے دوستو امید کرتا ہوں نیکس ٹائم آپ اپنے سٹارز کی عزت کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے ہر بندے کے بندہ ڈیس آڈ ہوتا ہے جیسے ہم انڈیا سے آرزاتے ہیں تو ہمارے سمجھ ہی نہیں آتا ہم نے کرنا کیا ہم اپنے پلیٹس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور جب ہم انڈیا سے جیت جاتے ہیں ہم ان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں تو برائے کرم بورے حالات میں اور اچھے حالات میں دونوں میں ٹیم کو سپورٹ کریں اپریشیٹ کیا کریں تنقید بھی کیا کریں جب تنقید کی ضرورت ہو لیکن بابر آزم بہت اچھا پلیر ہے ملک کی خدمات کر رہا ہے پھر سب سے بڑا آپ کا ملک کا کپتان ہے تو برائے کرم اس طرح کی ہوتنگ سے دور رہیں اور اس وقت ان کو سپورٹ کریں دوسرا آزم خان بی پی ایل کھیلے گیا ہے سوری لنکا پلی میرلی کھیل رہے ہیں اس وقت تو ان کو گین لگی ہے وہ اس وقت ہوسپٹل میں تو دعا کی جائے گا اللہ ان کی ان کی فیملی کو سبر عطا کریں اور وہ جل سے جل سے سیتیاب ہو کر گراؤنڈ کی نونک بحال کریں ناظرین ہمارے گوپیج دی آرکر کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اپنے دوستوں سے بھی کروائیں شکریہ